جرل آصف نواز واحد جرل تھے جو پاکستان میں کڑا احتساب کرنا چاہتے تھے امریکہ سے ہوئی لڑائی اور ان کی ہوئی پورے سرار موت پاکستان کے پانچویں امیر ترین انسان پی سی ہوتلز کے مالک صدر الدین حاشوانی جرل آصف نواز کے قریبی دوست کیوں آج بھی ان کی موت کو حاصل نہیں قتل قرار دیتے ہیں حاشوانی چند دن پہلے سسکیاں لے کر روپڑے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اتنی دولت کے باوجود بھی پاکستان کے لیے وہ نہیں کر سکا جو کر سکتا تھا جرل زیاء الحق نے حاشوانی کو کیوں پیغام بجھوایا کہ آئندہ کے بعد مجھے سلام تک مت کرنا ارشاد عرف کی صدر الدین حاشوانی سے ملاقات اور کیے چوکا دینے والے انکشافات ویلکم ٹو ماضی حال یوٹیب چینل تاریخ کے جروکوں سے ماضی سے حال میں آج سفر کریں گے پاکستان کے پانچوے امیر ترین انسان صدر الدین حاشوانی کی پاکستان میں گزری زندگی سے موجودہ حالہ تک کا ارشاد عرف لکھتے ہیں حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب اور خوشی کی بات یہ ہے کہ صدر الدین حاشوانی کا آج اس کول کے گرد گھوم رہا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا ہمیشہ سچ غالب رہے گا ان کی بائیوگرافی پڑھ کر جو میرے سامنے لکھی گئی ہے پہلا خیال آیا جانتا ہوں اس کتاب میں وہ اپنی زندگی کا صرف تیس فصہ سچ لکھ پائے ہیں باقی ستر فیصد ابھی بھی ان کے پاس ہے اور ممکن ہے یہ باقی ستر فیصد وہ ساری زندگی میں نہ لکھ پائیں کیونکہ سچ لکھنا مشکل تو ہے مگر ہمارے ہاں جہاں ہر کوئی اپنا اپنا سچ لیے گھوم رہا ہے وہاں کسی اور کا سچ سننا اور پھر اسے حضم کرنا کسی موجزے سے کم نہیں ہوتا بھارتی بزنس ٹائکون لکشمی مطل سے کسی نے پوچھا آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جس پر انہوں نے کہا میری حکومتوں کی مسلسل مدد اور تعاون مگر ادر ساتھ قاتلانہ حملوں گیارہ مرتبہ کی ای سی ایل دو بار علاقہ غیر کی روپوشی چالیس دن مارشل لا کی قید تنہائی اور پانس سال جلاوطنی کاٹنے والا حاشوانی صاحب ہر حکومت میں زیر آتاب رہے ہر حکمران کا حدف ٹھہرے آج بھی عدالتوں میں دو سو سے زیادہ مقدمے لڑتے چوہتر سالہ صدر الدین حاشوانی اکثر یہ کہہ کر دکھی ہو جاتے ہیں کہ ان کی فضول لڑائیوں کی وجہ سے میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اس کا پانچ فیصد بھی نہ کر سکا ان سے سترہ سالہ تعلق میں جہاں میں نے کافی کچھ ایسا دیکھا جو نہ لکھ سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں نہ سنا سکتا ہوں وہاں بحیثیت وزیر داہلا ان کا گھر تجاوزات قرار دے کر گرانے کے در پہ فیصل سال حیات کو وزارت جانے کے بعد انہی کے گھر میں کھانا کھاتے دیکھ کر مشرف دور میں سب کچھ کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کی پہلی صبح جرل حامج جاوید کو ہاشوانی صاحب سے ان کے دفتر میں آ کر اپنے کیے پر معذرت کرتے سن کر جنیجو دور میں آدھی رات کو ہاشوانی صاحب کے گھر ریٹ کروانے جس کے دوران چالیس لوگوں نے گھر میں گز کر ان کی بیوی اور بیٹوں سے بدتمیزی کی جسے دیکھ کر ان کی بوڑی ماں بے ہوش ہو گئی اس آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اقبال جنیجو کو ایک شام اپنے داماد کی نوکری کے لیے ہاشوانی صاحب کے دفتر میں مل کر اور پھر اقتدار میں آ کر انتقامی کاروائیوں کی ہر حد پار کر جانے والے سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کو حکومت سے فارغ ہونے کے بعد ہاشوانی صاحب کی میزبانیوں سے لطف اندوز ہوتے پا کر میں کل کی طرح آج بھی یہ مناظر بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتا ایک شام ہاشوانی صاحب موڈ میں تھے اپنی ایک پرانی فائل نکالی اور اس میں ظلفکار علی بٹو کے دو خطوط دکھائے وقالت سے سیاست کی طرف آتے بٹو نے پہلا خط سکندر مرزا کو لکھا تھا اور اس میں نوجوان ظلفی نے سکندر مرزا کو قائد عظم سے بڑا رہنما قرار دیا تھا دوسرا خط سکندر مرزا کو جلاوتن کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے فیلڈ مارشل ایوب خان کے نام تھا جس میں بٹو صاحب نے فیلڈ مارشل کو مسیحہ قرار دیتے ہوئے انہیں پاکستان کا دوسرا روپ قرار دے رکھا تھا دونوں حدود دکھا کر ہاشوانی صاحب بولے اقتدار میں آ کر نہ صرف بٹو نے جلاوتن سکندر مرزا کو پلٹ کر خبر تک نہ لی بلکہ موقع ملنے پر مو بولے باپ ایوب خان کو گھر بجوا کر ہی دم لیا آشوانی صاحب کہتے ہیں جب بٹو نے تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے تو مشہور وکیل دنگو ملک کے وکیل بیٹے پرسی مل جو بٹو کا پارٹنر تھا اس نے بٹو سے کہا ظلفی یہ تم نے تعلیمی ادارے بھی نیشنلائز کر دی جس پر بٹو بولے پرسی تم کیوں فکر کرتے ہو ہمارے بچوں نے تو باہر ہی پڑنا ہے صدر زیاؤلحق سے دوسری ملاقات میں ہی اپنے تعلقات خراب کر لینے والے حاشمی صاحب یہ قصہ کچھ یوں سناتے ہیں کہ زیاؤلحق سے میری دوسری ملاقات اس وقت کے وزیر تجارت شیخ رفیق اختر کے گھر پر ہوئی رسمی الیکس لیک کے بعد زیاؤلحق نے پوچھا جناب صدر حالات بہت ہی خراب ہو گئے ہیں کیونکہ آپ اور آپ کی حکومت اپنا اصل کام کرنے کی بجائے قوم کو کلمہ پڑھانے پر لگی ہوئی ہے دوبارہ سے مسلمان بنانے پر تولی ہوئی ہے آئیے کھانا کھاتے ہیں حاشوانی صاحب کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی غزے سے لال ہوتے چہرے پر زبردستی مسکراہر لاکر زیاؤلحق بولے حاشوانی صاحب بتاتے ہیں کہ اگلے دن نور لغاری یعنی کہ ڈائریکٹر آئی بی کا فون آیا مسٹر حاشوانی آپ کے لیے صدر صاحب کا پیغام ہے آئندہ آپ انہیں کہیں مل بھی جائیں سلام بھی نہ کرنا میں نے کہا میرا ایک پیغام بھی اپنے صدر کو پہنچا دو کہ تم جاؤ بھاڑ میں اپٹاباد آپریشن کے بعد فوج کے حق میں دوبائی سے لائیو پریس کانفرنس کرنے والے حاشوانی صاحب اپنے سب سے گہرے دوست جرل آصف نواز کی پورے سرار موت کو آج بھی قتل قرار دیتے ہیں کہتے ہیں امریکہ میں اس وقت کی سفیر عبدہ حسین کے دفتر میں جرل آصف نواز کی امریکی حکام سے لڑائی ہوئی اور پاکستانی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بلا امتیاز تفریق بے رحم استحاب کی باتیں وہ کیا کرتے تھے دو بڑی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے سب طاقتیں جرل کے خلاف ہو گئیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دن آرمی چیف جرل نواز نے انہیں بتایا آئی بی ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہے ان کی نجی زندگی کو مونیٹر کیا جا رہا ہے جنرل اس دن سخت غصے میں تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے چند ماہ قبل ہاشوانی صاحب سے ملاقات کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مجھ سے گلے ملتے ہوئے مولانا تارک جمیل نے کہا تھا یہ وہ ہاشوانی نہیں جس کو میں سات سال پہلے جانتا تھا اور جنید جمشید کے ساتھ ملا تھا یہ تو فقیر ہو گیا ہے مجھے آج اس پر رشک آ رہا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے پھر مجھے وہ منظر بھی نہیں بولا کہ ایک نامور اداکار عمر شریف نے ہاشوانی صاحب کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا دنیا کے لیے عمر شریف آکسیجن ہے مگر عمر شریف کی آکسیجن ہاشوانی ہے سردیوں کی ایک صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاشوانی صاحب کا موبائل بجا فون پر باتیں کرتے کرتے اچانک بولے اللہ تیرا شکر پوچھا کیا ہوا جو ہی ان کی بات ختم ہوئی تو کہنے لگے تیل کا ایک کونہ ہشک نکلا ہے میرا آدمی مجھے بتا رہا ہے دس لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ یہ سب اسی نے تو دیا تھا پھر بولے میں کونسا ماں کے پیٹ سے سب کچھ لے کر آیا تھا وہی اللہ مجھ فقیر کی جولی پھر سے بر دے گا پھر ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے دوسرے کونے سے ان کو اتنا دے دیا کہ پچھلے خسارے بھی پورے ہو گئے دو دن پہلے ہم ہاشو ہوس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اچانک رونے لگے کیا ہوا سر میں گبرا گیا اب اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے بس واپس جانا چاہتا ہوں اب میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے پھر بولے تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کٹھا کر لیا ہے کون مجھے قبر میں چھوڑوائے گا میں اس کا حساب کیسے دے پاؤں گا اپنے دوست قاضی حسین احمد مرہوم کے ساتھ مل کر اس ملک کو اگلی نسلوں تک کے لیے ایک بہت بڑا کام کر چکے ہزاروں ضرورت مندوں کی خفیہ مدد کرتے ہمیشہ سر اٹھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہاشوانی صاحب کو صرف اور صرف اللہ کی چاہت میں روتے دیکھا تو بے احتیار مجھے حضرت علی کا فرمان یاد آیا مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذا شاید ہاشوانی کی بات آج اسی کول کے گرد گھوم رہی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ماضی حال یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لائک اور سبسکرائب کیجئے کومنٹ سے رائے سے آگاہ کیجئے گا